زیادہ تر لوگوں کا بائی سیپ اور ٹرائی سیپ بہت شورٹ رہ جاتا ہے اور ان کے بائی سیپ شورٹ رہنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں تو میں پرسنلی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا ہم نے زیادہ تر ویریشنز پہ کام کرنا ہے تو آپ کو ایک بگر بائی سیپ اور ٹرائی سیپ ملے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بائی سیپ لانگ ہو آپ کا بائی سیپ بگر ہو تو دونٹ وری یہ ویڈیو اسی لیے ہے میں بھی جب جم جاتا ہوں تو میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ہی ورک آٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار ایک ہی ورک آٹ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مسل شورٹ رہ جاتا ہے اور وہ اپنی جو مسٹیکس ہیں جو اپنی مسنگز ہیں باڈی میں مسنگ کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے تو میں پرسنلی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کیونکہ میں خود بھی ایک مسنگز پہ کام کر رہا ہوتا ہوں اپنی مسنگز پہ باڈی میں اوورال میں دیکھتا ہوں کہ جہاں در مسنگ ہے وہ مسنگ کو میں فیل اپ کرتا ہوں تو جس سے آپ کا باڈی بیلنس بھی منٹین ہوگا اور آپ کا سائز بھی آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا اگر آپ کا باڈی بیلنس نہیں ہے سائز آپ کا ہے تو آپ کی باڈی فیزیک اچھی نہیں لگے گی تو دونوں ہیٹ پہ فوکس رکھنا ہے لونگ ہیٹ پہ بھی اور شورٹ ہیٹ پہ بھی ہم نے زیادہ تر ویریشنز پہ کام کرنا ہے اور ویریشنز پہ جب ہم ورک اوٹ کریں گے تو ہماری باڈی میں ایک یونیک سا چینج جائے گا اور ہماری جو مسنگ ہوگی وہ بھی کمپلیٹ ہوگا جب آپ یاد رکھیں جب بھی ہم ایک ورک اوٹ ہر ویک میں ریگولرلی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایفیکٹ نہیں مل رہتے ہیں تو ہمیشہ ایکسرسائز کو چینج کریں اپنی ویریشنز کو چینج کریں اور ہر ویک میں کوشش کریں نیو سے نیو ایکسرسائز لگائیں اور جو آپ کی مسنگ ہے اس پہ آپ کام کریں گے تو آپ کو ایک بگر بائی سیپ اور ٹرائی سیپ ملے گا اور گائیز سب سے پہلے آپ سب نے کبرانہ نہیں ہے سو گائیز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آمز کی ایکسرسائز میں آمز کی ورک اوٹ میں بائی سیپ میں ٹرائی سیپ میں لانگ ایٹ کیا ہوتا ہے اور شورٹ ایٹ کیا ہوتا ہے انر کیا ہوتا ہے اور آوٹر کیا ہوتا ہے تو ڈونٹ واری گائیز یہ ویڈیو اسی لیے ہے واجز ٹل دائنڈ زیادہ تا لوگوں کا بائی سیپ شورٹ رہ جاتا ہے اور ان کے بائی سیپ شورٹ رہنی کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں وہ ورک اوٹ تو کرتے ہیں پر ان کو ایفیکٹ نہیں ملتے وہ جم جاتے ہیں پھر ان کو ریزلٹ نہیں ملتے کیونکہ ان کا بائی سیپ گرو ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ زیادہ تر ورک اوٹ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ شارڈ ہیڈ کی ایکسسائزز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ لانگ ایڈ اور گوڈ ویرییشن اور گوڈ اینگل کے ساتھ ورک اوٹ نہیں کریں گے تب تک ان کا بائی سیپ گروہ نہیں ہوگا اور وہ لانگ بائی سیپ نہیں ہوگا سو گائیز جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں ویو آپ کو چینج نظر آیا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے تھوڑا سا ہم اوپن ائر میں جائیں کچھ آپ کو ویو دکھائیں ایک پیارا سا اوپن ائر جس میں آپ کو کاربن ڈائی ایک سائیڈ بھی ملے گا اور یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سپورٹس ایکٹیوٹیز میں انگیج ہوں کیونکہ ہماری منٹلی ہیلتھ کے لیے بھی اور فیزیکلی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جب تک ہم منٹلی اور فیزیکلی فٹ نہیں ہوں گے ہم لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے تو سپورٹس کو ہم نے فرس پریورٹی پہ رکھنا ہے اگر آپ سٹڈیز کر رہے ہیں ورک اوٹ کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ اپنا ٹائم نکالے تاکہ آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو جب آپ فیزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ منٹلی بھی فٹ ہوں گے اور پاکستان گروہ کرے گا ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے ایک دن سو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ لانگ ہیڈ اور شورٹ ہیڈ تو لانگ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ہماری ٹوٹلی ایکسرسائز کنورٹ ہو کے نیچے کی طرف آ جاتی ہے یہ لانگ ایڈ آ جاتا ہے اس میں ٹوٹلی ایکسرسائز لانگ ایڈ میں یہ جگہ ہمارے یہ کورنٹ ٹائچ ہوتے ہیں جس میں ہمارا بائی سیپ کا لانگ ایڈ بنتا ہے اور جو شورٹ ہیڈ ہے وہ ہماری ٹوٹلی ایکسرسائز کنورٹ ہو کے اوپر آ جاتی ہے جس سے شورٹ ہیڈ ہمارا ٹائچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے سمپلی ہم نے یہ کرنا ہے لانگ ایڈ اور شورٹ ہیڈ کی ایکسرسائز کی ٹیکنیک سمپلی یہی ہے کہ اگر ہم لانگ ایڈ کی ایکسرسائز لگانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے آمز کو اپن کرنا ہے اور ہم نے بہر کی طرف اپن کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کو پکڑنا ہے اور ادھر سے ہم نے پوش کرنا ہے اپنے جو ہماری کلائے کونیوں ہوں گی اس کو ہم نے سٹل اپنی ایک جگہ پہ رکھنا ہے اور جو شورٹ ایڈ کی ورک اوٹ ہوگی ہماری اس میں ہمارے آم سمپلی پیچھے آ جاتے ہیں فار ایگزمپل ہم یہاں سے ڈمل پریس کرتے ہیں یہاں سے ہم باربل پریس کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ہماری شورٹ ایڈ اوپر والا جو ہمارا کنارہ ہے وہ ٹچ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی لانگ ایڈ اور کون سی شورٹ ایڈ ہے جو آپ لگا کے لانگ ایڈ اور شورٹ ایڈ کو ٹچ کر سکتے ہیں بیسکلی بائی سیپ اور ٹرائی سیپ کی ورک اوٹ میں دو ہیڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپر ہیڈ اور ایک ہوتا ہے لور ہیڈ جس کو ہم بولتے ہیں اپر ہیڈ کو ہم بولتے ہیں شورٹ ایڈ اور لور ہیڈ کو ہم بولتے ہیں لانگ ہیڈ تو زیادہ تر لوگوں کا بائس ایپ شورٹ ایڈ رہ جاتا ہے مین کے اوپر کا ہیڈ ان کا بنا ہوتا ہے پر یہ جگہ ان کی خالی ہوتی ہے سو بیسیکلی یہ ویڈیو ہمارے لانگ ایڈ اور شورٹ ایڈ کے حوالے سے یہ ہے اس میں ہم لانگ ایڈ اور شورٹ ایڈ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں سمپلی اس کی دو ٹیکنیکس ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بائس ایپ لانگ ہو تو آپ نے سمپلی اپنے آمز کو آگے لے کے آنا ہے ویڈاوٹ اینی سپورٹ اپنی ایل بوس کو ایسے سٹریٹ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوپر آنا ہے تو جب یہاں سے آپ اوپر آئیں گے یہاں پہ اس کو ہولڈ کریں گے فل نیچے جائیں گے تو یہ آپ کا لانگ ایڈ ٹیچ ہوگا اور جب ہم نے شورٹ ایڈ لگانا ہے شورٹ ایڈ کے ایکسسائزز زیادہ تر میں نے جم میں لڑکے دیکھے ہوتے ہیں جو کہ ادھر سے ہاف مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاف مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا شورٹ ایڈ ٹیچ ہوتا ہے ان کا اپر ٹیچ ہوتا ہے پر ان کا لوڈ نی ٹیچ ہوتا ہے جب آپ اس کو فل اوپن نہیں کریں گے فل اوپر سٹریٹ نہیں کریں گے اور یہاں پہ آپ نہیں لے کے آئیں گے اس ٹیچنک سے آپ کا لانگ ایڈ کبھی بھی نہیں بنے گا ریمیمبر دی موسیقی موسیقی